یہ جو چینی سکینڈل کا معاملہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے فائی کے جو ریپورٹ آئی پھر کمیشن بن گیا پھر ریسنٹلی اس میں ایک افسر جو تھا اس کے بارے میں خبر رہے کہ جی وہ بریچ کر رہا تھا کسی کے ساتھ اس کا نیکزز تھا اس کو ہٹا دیا گیا اب تین ہفتہ کا ٹائم مفاقی کبینہ نے ان کو دے دیا ہے کہ فائنل فرنزک ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فائنل فرنزک ریپورٹ جو آئے گی اور یہ کہا جا رہ ہے کہ اس میں جو جانگیر ترین خاص طور پر جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں آپ خیر اپوزیشن کے لوگ بھی ان سے بڑی ہمدردی جتا رہے ہیں کہ امران خان نے جو ہے دھوکہ کیا وغیرہ وغیرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی ہی کاروائی ہونے جا رہی ہے یا اس کو پیسے نکلیں گے یا بس پہلے کی طرح ریپورٹ آئے گی یا دبا دی جائے گی یا کچھ ایسا ہوگا نہیں دبا تو نہیں جائے گی اور پیسے نکلنے یا صدا ہونا وہ بھی میرا نہیں خیال نہ صدا ہوگی نہ پیسے نکلیں گے ریپورٹ پبلک ہوگی آئیڈنٹیفائی ہو جائیں گے لوگ کہ یہ یہ ہے اس نے فلان یہ کیا اس نے وہ کیا لیکن ان کے ٹرائل ہونی ہے یا ان کا تو وہ باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن اور ٹرائل کا پروسس وہ نیب کے ذریعے چلے گا نیب کے طرح چلتا ہے تو نیب واحد ادارہ ہے جہاں سے کسی کو سکرپشن پہ کبھی صدا نہیں ہوئی نیب ایک واحد ادارہ ہے جو کالے کرتود کو دھوکے وائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ایک آدمی اگر ایک آدمی اپنے اوپر الزام لے کے زندہ رہے کہ وہ پانچ عرب کھا گیا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ پانچ عرب میں سے چاریس پچاس کروڑ روپیہ وہ سسٹم میں لگا دے اور ادارہ کے ذریعے نیب اور ادارہ کے ذریعے بری ہو کے نکلے اور پھر وہ ساری زندگی پیسہ بھی انجوائی کریں اور دنیا کو آپ کو مجھے یہ کہے کہ جی سب جھوٹ تھا بلکل ہے آپ دیکھیں کہ کتنی تحقیق ہوئی نیب نے پکڑا یہ کیا وہ کیا ہم نے تجھے نہیں بھکتی اور کچھ نہیں نکلا ہمارے خلاف تو اب ہمارے جو طرف طبقہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کو سکہ بن طریقے سے ایک سٹیفائید آنسٹ ہو کے بن کے نکلتا ہے لیکن مال سارا وہ کھا چکا ہوتا اور کھا جاتا ہے اس میں ضرور بھی کہ یہ سسٹم جو کہ ایک کرپٹ آدمی کے حق میں کام کرتا ہے اس کو بھی خریدنا پڑتا ہے اس کا اپنا حصہ دینا پڑتا ہے آپ اس کا اپنی کمائی کا دس پندرہ پرسنٹ اس پر دے دیں تو آپ کھا جائیں سارا کچھ کھا جائیں تو اس لیے چینی میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آٹا چینی کا لوگ ایڈینٹیفائی ہو جائیں گے بات سامنے آ جائے گی انکواری کے ذریعے لیکن کوئی سزا نہیں ہوگی کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا جائے گا یہی آپ کا سسٹم ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کے آج کل کے کیسز شرجیل مہمن ڈاکٹر آسم آپ یہ راجہ پرویر شرف یوسنگران کلانی اور پھر اس کے بعد سارے یہ شباہ شریف حمضہ یہ کوئی اتنے لوگ کسی ایک کو بھی سزا ہوگی بلکل نہیں ان کی ڈاکٹومنٹس غائب ہو چکی ہیں نیچے سے تو یہ کوئی سوچے کہ یہاں کوئی سزا کا نظام موجود ہے وہ نہیں ہے عمران خان بڑا اس نے حکومت دی اسی چکر میں کہ جناب خود اس نے کم از کم میں آپ دیکھی ہے کہ نواز شریف یا کسی اور کے دور کا میں مقابلہ کر کروں عمران خان سے تو پہلا فرقی ہے کہ عمران خان نے حکومت لی کرپشن کے خلاف جہاں ایسے ہی ہے لیکن اس نے کانونن کرپشن کو جائز کرا دیا اس سے بڑا جنہونہ جرم اور کوئی ہو سکتا ہے اس سے پہلے نواز شریف نے اگر خود کرپشن کی تو کی لیکن کرپشن کو لیگلائز تو نہیں کیا یہاں پہ آپ نے دیکھی ہے کہ یہ بلیک میں لوگے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب انٹسٹریلس کے کیسز جو ہیں وہ نیب میں نہیں جائیں ان کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا بیورکریٹس کے نہیں جائیں گے ان پرومیونٹی دے دی ان کو تلکل چھٹی ہو گئی تاج انہوں نے ہرطال کر کے بلیک میل کیا انہوں نے کہا جہاں ٹیکس وہ فائل نہیں کریں گے اپنی جو ٹیکس ریٹرنس ہیں تو انہوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا تو نتیجہ ہے یہ تو پھر لے دے کے آپ میں جو تنخواہ دارے بھو رہ گئے ایسے ہی سر کیا ہم کرپشن کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ اتنا بڑا جہاد کا بیڑا اٹھا کے تو پھر کرپشن کو ڈیگلائز کر دے گا اس ملک میں قانونی اس کو تحفظ دے دے گا تو یہ اس ملک کا حال ہے جہاں سوچنا کہ صدا ہو جائے گی کسی کو پیسہ نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز سر اچھے سر آپ سے آخری سوال آسیم سلیم باجوہ صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہیں دیکھیں یہ تقرری جو ہے یہ حکومت کی سواب بھی تھی انہوں نے کر دی لیکن میں پسلی اس پہ بہت خوش نہیں میری سوچ یہ کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسیم سلیم باجوہ کے لیے اپنے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی آئیڈی کے ساتھ وہ نہیں ہے اس نے ایک قومنٹ آفیسر کے حیثیت سے تو ہر حکومت کو اسی طرح اس نے سر کیا ہے اب چیز یہ ہے کہ یہ یہاں پہ سیاسی سوالات لوگ کریں گے جب پیس کانفرنسز ہوتی ہیں جب آپ میڈیا کو ہیڈل کرتے ہیں تو آسن کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ سیاسی معاملات کو ہیڈل کرتے ہیں اور سیاسی معاملات جو ہیں ان میں سیاسی معاملات میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سارے کو جھوٹ بھی بولنے پڑ جاتے ہیں کوئی اور اپنی پارٹی کی لائن کو ٹوک کرنے کے لیے اپنی پارٹی کو ڈیفینٹ کرنے کے لیے اب ہر سرک یہ اوچ نیس کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایشو ہے کیونکہ آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے آرمی کا اور سیاست تو اس نے باقاعدہ جوئن نہیں کی پی آئی کا حصہ نہیں ہے وہ تو وہ کوئی بھی سٹانس لے گا تو لوگ اس سے کنسپیریسیز نکالیں گے اس کو جوڑیں گے جی ایشو کے ساتھ سو اس کو لنک او در رکھر ڈیولپ کریں تو وہ بھی جی ایشو کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ کہاں سبائیاں پیش کرتے ہیں سو بہتر ہوتا کہ یہاں پہ کسی سیاسی پرسنیلٹی کو جو پی ٹی آئی کا کوئی ہارٹ پور آدمی ہوتا اس کو نگاتے تاکہ وہ اپنی پارٹی کا دفاع کر سکتا جو حضات کی کرنی ہے وہ سیاسی مہات کو نپٹا لیتا تو آسم باجوہ کے لیے یہ ایک آزمائش کا مسئلہ ہوگا ایک مشکل چیز ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے بقول آسم سلیم باجوہ صاحب کی تقرب جو ہے وہ سی پیک کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک آلریڈی وہ چیرمن اس کے ہیں تھوٹی کے اور دوسرا جو ابھی پوسٹ کووڈ معاملات میں جا رہے ہیں کہ صرف چائنہ ایسا ملک ہے جو اس سے سروائیو کر کے نکل آیا یورپ اور امریکہ جو ہیں وہ اس کے ملبے تلے دبتے ہی جا رہے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے بیلٹ روڈ جو ہمارا یہ بیلٹ انیشیٹیو روڈ ہے اس کے اوپر جس طرح امریکہ اور یورپ کے لوگ جس طرح سوچ رہے تھے چیزیں تھی تو وہ اس تناظر سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ شاید باجوہ صاحب اس لیے لائے گئے ہیں کہ ایک تو اس نیرٹیو کو بھی چلائیں گے ساتھ دوسرا ان کی جو ایکسپارٹیز ہیں وہ بھی لی جائیں گی اور تیسرا جو سی پیک آرٹی کا ان کے اندر ہے سارا معاملہ اس کو لے کے بچا لیں گے دیکھیں اگر تو اس کا رول یہاں تک رہے اور اس سے سوالات اور اس کے لیے جواب دینے کا کام صرف سی پیک اور چانیا سے ریلیٹرڈ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو وہ میرا خیال ہے کہ پوری طرح اپنا اپنی ذمہ داریوں سے ہو دابرا ہو سکتے ہیں اور یہ کہیں کہانی گیا کہ وہ صرف ان دو چیزوں کے لیے ان کو یہاں پہ سپوکس پرسن لگایا گیا ہے مابن لگایا گیا ہے اگر ان دو چیزوں کے لیے ہو کیونکہ وقت کے ساتھ پتا لگ جائے گا تو پھر تو کوئی ایسیو نہیں ہو لیکن اگر معاملات میں نے جو بات کی ہے وہ سیاست کے مشکلات ہوں گے کہ اگر سیاسی سوالات کا جواب دینا پڑ جائے سیاسی مسئلوں پر بات کرنی پڑ جائے حکومت کی سیاسی پالسیوں پر بات کرنی پڑ جائے تو اس کے لیے آسن سلیم باجوا کے لیے مشکلات ہوں گی اور وہ بیسے بھی اس میں جی ایسیو کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر سیاست سے ہٹ کے کوئی بات چیت ہوتی ہے ٹیکنیکل معاملات تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو وہ نیزے کوالیفائیڈ پرس ہیں ٹھیک جی تو ناظرین آپ نے سنا امجر شویب صاحب کے ان اہم سوالات کا مکیا جوابات تھے اسامہ بن نادن والا معاملہ ہو گیا اس کے علاوہ شباز شریف والا معاملہ ہو گیا سندھ حکومت اور اٹھار بھی ترمین کا معاملہ ہو یا پھر آسن سلیم باجوا صاحب کی تقروری کا معاملہ آپ اس بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا سوال ہو آپ کا تو ہم امجر شویب صاحب سے دوبارہ بھی اس بارے میں سوال کر لیں گے امجر شویب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے پاکستان کے حالات کو بہتر کرے ہماری تو یہی دعا ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ توفیق دے تو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کرنا بہت شکریہ سے اللہ حافظ